حضرت موسیٰ اللہ کے جلل قدر پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی شان اور رضباتہ فرمایا تھا آپ کو اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی اللہ نے بکشا تھا آپ کو حطور پر اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے ایک دن آپ کو حطور پر جا رہے تھے کہ آپ کو راستے میں ایک عورت ملی وزاروں کی تارو رہی تھی آپ نے اس سے رونے کا سبب پوچھا وہ کہنے لگی میں بے اولاد ہوں میرے کوئی اولاد نہیں ہوئی آپ اللہ سے پوچھ کر بتائیں کہ کیا میری قسمت میں کوئی اولاد بھی ہے یا نہیں عورتیں مجھے بانجھ ہونے کا تانہ دیتی ہیں حضرت موسیٰ نے طور پر جا کر اللہ سے اس عورت کے بارے میں پوچھا اللہ پاک نے فرمایا اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے جب حضرت موسیٰ نے اس عورت کو بتایا کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے یہ سن کر وہ عورت بہت روئی مگر کیا کرتی کوئی چارہ نہیں تھا ایک دن ایک فقیر اس عورت کے گھر آیا اور اس نے صدا لگائی کہ میں بھوکا ہوں مجھے روٹی دو اس عورت نے جب فقیر کی صدا سنی تو وہ دروازے پر آئی فقیر نے کہا تو مجھے جتنی روٹیاں بھی دے گی اللہ تجھے اتنے ہی بیٹے دے گا اس عورت نے اس فقیر کو چار روٹیاں پکا کر دیں اللہ کے فضل سے اس کے چار بیٹے پیدا ہوئے وہ بہت خوش تھی ایک دن حضرت موسیٰ کا اس عورت کے گھر کے پاس سے گزر ہوا تو اس عورت نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ میرے کوئی اولاد نہیں ہوگی یہ دیکھیں میرے چار بیٹے ہیں حضرت موسیٰ کو بہت تاجب ہوا حضرت موسیٰ دور پر گئے اور اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ اس عورت کے کوئی اولاد نہیں ہوگی مگر اس کے تو چار بیٹے ہیں یہ کیا معاملہ ہے اللہ پاک نے موسیٰ کو ایک پلیٹ اور ایک چھوری دی اور کہا اے موسیٰ ہم تمہارے سوالوں کا جواب بھی دیں گے مگر پہلے تم اس پلیٹ میں ہمیں انسانی گوشت لا کر دو حضرت موسیٰ نے پلیٹ اور چھوری لی اور بستی کی طرف آ گئے اب آپ نے تمام بستی والوں کو بتایا کہ اللہ نے انسانی گوشت مگوایا ہے مگر کوئی بھی انسان اپنا گوشت دینے پر راضی نہ ہوا آپ تمام بستی میں گھوم لیے کہ اچانک ایک بندہ سامنے سے آیا اور موسیٰ سے پوچھنے لگا کیا بات ہے موسیٰ آپ پریشان کیوں ہیں موسیٰ نے اس کو بتایا کہ اللہ نے ایک پلیٹ انسانی گوشت کی مگوای ہے مگر کوئی بھی دینے کو راضی نہیں اس بندے نے چھوری اٹھائی اور اپنا جسم کے مختلف حصوں سے گوشت کاٹ کر پلیٹ بھر دی حضرت موسیٰ نے تور پر لے جا کر گوشت کی پلیٹ اللہ کو دے دی اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تمہیں بستی میں جانے کی کیا ضرورت تھی تم بھی تو انسان ہو تم نے اپنا گوشت کیوں نہیں دیا بس یہی تمہارے سوال کا جواب ہے وہ انسان جس نے میرے نام پر اپنا گوشت دے دیا ہے میں نے اسی کے کہنے پر اس عورت کو چار بیٹے عطا کیے ہیں اے موسیٰ جب کوئی میری راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دے تو میں اس کے کہنے پر اپنا لکھا ہوا فیصلہ بھی بدل دیتا ہوں